گزشتہ دو روز قبل اسلام آباد میں یادگار قائد اعظم پر خیر مناسب فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر فائرل ہوا جس کے بعد ہر سچے پاکستانی کا ضمیر ملامت کرنے لگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخر یہ کس قسم کی فہاشی کو ہوا دی جا رہی ہے اور اگر یہ سب کام کیے بھی جا رہے تھے تو کیا جگہ قائد اعظم کے تین رہنمہ وصولوں والے ہی ملی تھی کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ قائد کا پاکستان ایسا ہے کیا قائد نے ہمیں یہ سب کرنے کے لیے ازادی دلوائی کیا قائد کی روح نہیں تڑپ جائے گی یہ سب دیکھ کر کہ جن لوگوں کے لیے اور جس ملک کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا اپنی جان و مال کی فکر نہ کی اپنی بہن تک کو ملک کی ازادی کے لیے قربان کیا اب وہی قوم میرے نظریے کی اس انداز میں دھجیا اڑائے گی فوٹو شوٹ کرنے والے موڈلز کون ہیں فوٹو شوٹ کرنے والا لڑکا سلفی اور سلفکار اور لڑکی کا نام کیسی ہے جس کا تعلق نیو یورک سے بتایا جاتا ہے خیال رہے کہ یہ دونوں ہم جنس پرستی کو پروان جڑھانے کے لیے منفی کردار ادا کر رہے ہیں ان کا ایک برینڈ میسٹیکل برینڈ شائری کے نام سے میوزیکل برینڈ ہے نیجی ویب سائٹ کے مطابق برینڈ میسٹیکل شائری کی سرپرستی پرو پاکستانی گروپ بھی کر رہے ہیں یہ فوٹو شوٹ آخر کس نے کروایا کون ہے اس کا سمیدار یہ فوٹو شوٹ پاکستان میں رہنے والی لبرل کلاس کمیونٹی نے کروایا ہے جنہوں نے پاکستان میں عورت مارچ کو ہوا دی اور اسلام آباد سمیت کراچی اور ملک کے مختلف ایسوں میں عورت مارچ کی ٹریلی کروائی جب دوہزار بیس میں عورت مارچ کراچی کے فیریر ہال میں نکالی گئی تھی تو اس وقت میسٹیکل شائری برینڈ سے سلفی اور کیسی نے اس پر پرفارم کیا تھا تاہم بعد ازہ ان کو لبرل گروپ کے جانب سے ایسا فوٹو شوٹ کرنے کے لیے کہا گیا کپڑوں کا ڈیزائنر کون ہے جو لباس اس گھٹیا فوٹو شوٹ میں پہنا گیا ہے وہ ڈیزائنر راجہ واسے کا پنایا ہوا ہے تاہم اس فوٹو شوٹ میں انتہائی غیر اکلا کی کپڑے پہنے گئے جو کہ پاکستانی روایات کے بلکل منافی ہیں صرف لڑکی کا ہی نہیں بلکہ لڑکے نے بھی لڑکی جیسا لباس پہنا ہوا تھا کہ یہ لوگ ملک میں ہم جنس پرستی کے پھیلاؤں میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں فوٹو شوٹ کی تصاویر کس نے کھیچی اس فوٹو شوٹ کی تصاویر ایمان مشہود نامی فوٹو گریفر نے کھیچی ہیں ایمان مشہود نامی فوٹو گریفر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلام آواز سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور لبرلزم کو ہوا دینے میں ایسے پلیکارڈز اور فوٹو شوٹ کرتی ہیں جن کا ہماری ثقافت اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس فوٹو شوٹ کی تصاویر جب میسٹیکل شاعری نے انسٹیگرام اکاؤن پر شیئر کی تو انہوں نے اس پر کیپشن میں لکھا کہ یہ ایک نوٹس ہے ان تمام پاکستانی وحشیوں کے لیے جو ہم جنسی کو پسند کرتے ہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہے موسیقی